اس لیے کہ جب یہ میرا حق تھا تب اسے غصب کر لیا گیا لہٰذا اب جب مجھے دیا جا رہا ہے کہ آپ اس کمیس خلافت کو پہنے تو یہ ہر طرف سے داغدار ہو چکی ہے اب یہ بوسیدہ ہو چکی ہے پھڑ چکی ہے اس پہ خون کے دھبے بھی ہیں اس پہ بدونوانیوں کے داغ بھی ہیں اس پہ بے گناہوں کا خون بھی ہے لہذا یہ کمیس میں نہیں پہننا چاہتا لیکن اس لیے پہن رہا ہوں کہ شاید میرے پہن لینے سے مزید خرابی نہ ہو ایسا نہ ہو کہ میں قبول نہ کروں کوئی اور شخص آ جائے جو اس کو اور گندہ کر دے لہذا امام نے کہا کہ میں اسے قبول کر رہا ہوں امام نے ظاہری خلافت قبول کی ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ وہی علی بن ابی طالب ہیں جن کے بارے میں لا فتا اللہ علی لا صحفہ اللہ ذلفقار کا نعرہ گون چکا تھا یہ وہ تھے کہ جنہوں نے بدر میں اہد میں خیبر اور خندق میں اور دیگر غزوات میں بیچ کر نہیں چھپ کر نہیں سامنے کھڑے ہو کر جنگ کی ہے ہر میدان میں یہ آگے رہے ہیں کوئی میدان ایسا نہیں تھا چاہے آپ کی ظاہری عمر کم تھی یا زیادہ تھی آپ نے ہر میدان میں اسلام کی رسکر کے عادت کی ہے اور ہمارا تاریخ میں جب ہم کوئی واقعات بیان کرتے ہیں تو ہم نے مختلف زاویوں سے اس کو دیکھنا ہوتا ہے مکہ میں تیرہ برس تک اللہ کے رسول نے تبلیغ کی پتھر بھی کھائے ہجرتیں بھی کی اور بہت سے مسائب اٹھائے لیکن جنگ نہیں کی لیکن جب مدینہ میں آگئے اور جب مدینہ میں آگئے آپ کو تھوڑی سی مضبوطی حاصل ہوئی تو جیسے ہی دشمن نے جنگ کا منصورہ بنایا تو اللہ کے رسول نے بھرپور جواب دیا اس کا مطلب یہ تھا کہ مکہ جنگ کرنے کی جگہ نہیں تھی مدینہ جنگ کرنے کی جگہ تھی اور مدینہ جنگیں ہوتی رہی ہیں اللہ کے رسول جنگیں لڑتے رہے ہر جنگ میں کامیاب ہوئے ہم جانتے ہیں کہ بدر میں تین سو تیرہ افراد تھے اور آج تک بھی تین سو تیرہ کا عدد اسلام کی تاریخ میں بڑا نمائیات سمجھا جاتا ہے اس لیے کہ رسول اللہ کے ساتھ جو ساتھی پہلی پہلی جنگ میں شریک ہوئے تھے وہ بھی تین سو تیرہ تھے اور ہمارے رسول کے جو آخری جانشین ہیں معصوم امام ہمارے وقت کے امام ان کے ناصرین کی تعداد بھی تین سو تیرہ بتائی جاتی ہے تو تین سو تیرہ کا عدد ہمارے لیے بہت اہم ہے پھر اہد ہوئی اہد میں مسلمانوں کا نقصان بھی بہت ہوا کیونکہ ہجرت کر کے آئے تھے اور سب کچھ اپنا مکہ میں چھوڑ کے آگئے جب اہد میں انہوں نے دیکھا کہ ہمیں بہت سارا مال غنیمت پڑا ہوا زمین پہ مل رہا ہے تو انہوں نے اللہ کے رسول کے نا فرمانے کی اور ایک درے کو خالی چھوڑ دیا ابو سفیان وہاں سے گھوم کی واپس آگیا اور اس نے بہت سا نقصان پہنچایا یہاں تک کہ خود اللہ کے رسول کو بھی زخمی کر دیا بہرحال جنگیں ہوتی نہیں ہر جنگ میں مولا کائنات صفحے اول میں جنگ کرتے رہے لیکن اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جب امام علی سے خلافت چھین لی گئی سقیفہ قائم ہو گیا ان کا حق چھین لیا گیا تو امام علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی جنگ کر لیتے تلوار اٹھا لیتے حق حاصل کر لیتے تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول نے اعلان کیا تھا مکہ میں کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہارے لیے ہدایت کا پیغام لے کر آیا ہوں تو لوگوں نے آپ کو پتھر مارے لوگوں نے آپ پر کورا پھینکا اللہ کے رسول چاہے تو چب جنگ کر لیتے لیکن آپ کا تب جنگ نہ کرنا بتاتا ہے کہ وہ مقام جنگ کرنے کا نہیں تھا بلکہ اپنے کردار اور خاموشی سے تبلیغ کرنے کا مقام تھا لیکن جب مدینہ آئے حملہ ہوا تو بھرپور جنگ کی امام علی نے جو خاموشی اختیار کی پچیس برس تک پہلی تین خلافتوں کے زمانے میں تو وہ خاموشی اختیار کرنا بھی اسلام کے مفاد میں تھا امام نے خطبہ دیا ناشو بلاغہ میں انشاد ہے کہ لوگوں نے علی کو استحال میں کھڑا کر دیا کہ میرے بازو کار دیئے اب میرے پاس دو راستے ہیں خلاصہ ہے امام کے کول کا کہ میرے پاس دو راستے ہیں میں چاہوں تو اپنے کٹے ہوئے پروں کے ساتھ ان پر حملہ کر دوں اور ایسا حملہ کروں کہ ان کی نسل روح زمین سے ختم ہو جائیں اور دوسرا میرے پاس راستہ یہ ہے کہ میں خاموش رہوں اللہ کے رسول کے حکم پر عمل کروں اور سور کروں یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ پورا ہو جائے امام نے فرمایا میں نے دوسرا راستہ اختیار کیا کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم پر عمل کروں اور اللہ کے وعدے کا انتظار کروں تو جنگ نہیں کی امام حسن مجتبہ آئے آپ نے جنگ نہیں کی صلح کر لی یا جنگ بندی کر لی اس کا مطلب ہے کہ تب بھی جنگ کرنے کا موقع نہیں تھا لیکن جب امام علی مقام پہ شریف راہ امام حسین تو تب آپ نے جب یزید نے سوال کیا بیعت کا تو آپ نے جنگ کی اس کی مثال ہوں سمجھ لیجئے کہ ہم لوگ رجب کے پورے مہینے میں روزے نہیں رکھتے کیوں؟ اس لیے کہ روزے رکھنے کا مہینہ رمضان ہے رجب نہیں ہے رمضان میں روزے رکھتے ہیں ہم دن کو گیارہ بجے فجر کی نماز نہیں پڑھتے کیوں؟ اس لیے کہ وہ نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے فجر کا وقت مہین کر دیا گیا ہے کوئی اگر کسی اور وقت نماز پڑھے گا تو نماز تو شاید شمار ہو جائے لیکن جس وقت کی نماز ہے وہ شمار نہیں ہوگی کوئی شابان کا پورا مہینہ روزے رکھے تو وہ شابان کے روزے شمار ہوں گے رمضان کے روزے شمار نہیں ہوں گے کیونکہ وقت نہیں ہے اسی طرح مولا کائنات نے پچیس پرس خاموش اختیار کر کے یہ بتایا کہ یہ ابھی جنگ کرنے کا وقت نہیں ہے حسن مجتبہ نے خاموش اختیار کی کہ یہ جنگ کرنے کا وقت نہیں ہے کیونکہ تمام حق اور باطل مخلوط ہو جاتا جب امام حسین کا زمانہ آیا تو وہ وقت آ گیا تھا جنگ کرنے کا کیونکہ اب حق اور باطل کے درمیان میں اتنا بڑا فاصلہ قائم ہو گیا تھا کہ اگر اس وقت بھی قیام نہ کیا جاتا تو شاید حق روح زمین سے ختم ہو جاتا آپ نے جو جنگ کی ہے تو بتا دیا ہے کہ اب یہ جنگ کرنے کا وقت ہے بہرحال ہمارا موضوع ہے امام علی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانہ حکومت میں جو جنگیں آپ کے ساتھ لڑی گئی آپ جنگیں مسلط کی گئی ان میں سب سے پہلی جنگ تھی جمل جنگ جمل کو جنگ ناکسین بھی کہا جاتا ہے اور جمل بھی کہا جاتا ہے ہوا یہ اس کا پس منظر کیا ہے اس کا پس منظر یہ ہے کہ خلیفہ دوگم نے حضرت عائشہ کو افریقہ کا سارا خمس توفتن دینا شروع کر دیا تھا جتنا بھی خمس افریقہ سے آتا تھا خلیفہ دوگم نے وہ سارا حضرت عائشہ کو دینا شروع کر دیا تھا کہ آپ اللہ کے رسول کی سینئر بیوی ہیں لہذا یہ آپ کو حدیعہ کیا جاتا ہے آپ کو دے دیا گیا اب جب خلافت سالس آئی تیسرے خلیفہ آئے تو چونکہ ان کا تعلق بنی امیہ سے تھا حضرت عثمان کا تعلق بنی امیہ سے تھا انہوں نے کہا کہ نہیں جتنے بھی گورنر خلیفہ دوگم نے لگائے وہ سب تبدیل کر دیئے سوائے ایک دو کے بیت المال کا نظام اپنے ہاتھ میں لے لیا اور سب سے پہلا کام یہ کیا کہ بیوی آئیشہ سے وہ خمس واپس لے لیا کہ اب جب خمس آئے گا افریقہ سے تو ایک بیوی کو نہیں ملے گا یہ وہ بات تھی کہ جو جرابِ آئیشہ وہ قبول نہیں تھی کہ ان کی سینئورٹی یا ان کا جو روب و دب دبا تھا کہ میں خلیفہ اول کی بیٹی بھی ہوں رسول کی بیوی بھی ہوں راویہ بھی ہوں میں نے اتنے روایات بھی کی ہیں سارا کچھ تو اس کے ساتھ جو مجھے انعام مل رہا تھا وہ واپس لے لیا گیا تو آپ نے کیا کیا آپ نے خلیفہِ سوبم کے خلاف حضرتِ عثمان کے خلاف تحریک چلانا شروع کر دی اور تحریک یہ چلائی کہ اعلان یہ کیا کہ اس نے حرمِ رسول کی توہین کی ہے کیونکہ حضرتِ دوسرے خلیفہ نے توفہ دیا تھا انہوں نے واپس لے لیا تو انہوں نے توہین کی ہے میری لہٰذا ایک شخص تھا یہودی جو اللہ کے رسول کا مزاق اڑاتا تھا مدینے میں تھا اور اللہ کے رسول کا مزاق اڑاتا تھا اس کا نام تھا ناصل تو بی بی آئیشہ نے کہا کہ یہ عثمان جو ہے یہ ناصل ہو گیا ہے کہ یہ میری توہین کر رہا ہے اتنا بڑا اعزام لگا دیا اور لوگوں کو اس طرح سے اعزام لگا دیا لوگ مدینے میں رہنے والے حضرت عثمان کے خلاف ہو گئے اور بغاوہ تو اترائے کہ ہم انہوں قتل کر دیں گے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا اور ان کو تین دن تک گھر سے باہر نہ نکلنے دیا گیا تین دن کے بعد گھر کے اندر داخل ہو گئے اور آپ پر حملہ کر کے آپ کو حلاق کر دیا گیا بات کے واقعات ہیں میرے حال جس سے ہمارا موضوع کا تعلق نہیں ہے جب تیسرے خلیفہ کی حلاقت ہوئی اب یہ تھا کہ خلافت جو ہے یا محمد ابن ابی بکر کے پاس جائے گی یا تلہا یا زبیر ان کے پاس خلافت جائے گی چوتھے خلافت لیکن مدینہ کے لوگ جمع ہوئے مولا کائنات کے دروازے پر آئے ان سے گزارش کی کہ آپ خلافت قبول کریں امام علی نے تین دن تک مسلسل ان کو واپس کیا چوتھے دن وہ اپنے ہاتھوں میں قرآن کے نسخے لے کر آگئے کہ اگر آپ اس قرآن کے محافظ ہیں تو آپ کو اس قرآن بھیجنے والے کا اور جس پر بھیجا گیا اس کا واسطہ ہے آپ خلافت قبول کریں تو امام نے خلافت قبول کی جب امام علی نے خلافت قبول کر لی تو وہ جو خلافت کے امید اور آس لگائے بیٹھے تھے لوگ ان کے دل ٹوٹ گئے اور جس منصوبے کے لیے قتل عثمان کی تحریک چلائے گی وہ سارا ناکام ہو گیا کیونکہ پہلے تو پھر بھی کچھ امکان تھا کہ افریقہ کا اگر سارا خون سے نہ ملے تو آدھا مل جائے گا اب خلافت اس کے پاس آگئی کہ جو اپنے کام کے لیے بیت المال کا چراغ بھی روشن نہیں کرتا تو اس کی خلافت میں کیسے ممکن تھا کسی کو زیادہ مل جائے تو پھر یہ تحریک چلائی گئی اسی بی بی نے کیا کیا کہ جناب عثمان کا خون بھرا کرتہ لیا اور اپنے گھر کی کھڑکی سے لٹکانا شروع کر دیا اور کہا کہ دنیا والو عثمان کے قاتل موجود ہیں اور تم لوگ خلافت کے لیے جھگڑ رہے ہو آؤ عثمان کے قاتلوں کا انتقام لیں اور عثمان قاتل کون ہے کہا وہ لوگ ہیں جنہوں نے علی کی بیعت کی ہے لہٰذا علی کو یہ اختیار دیا جائے کہ یا تو عثمان کے قاتل ہمیں دے دیے جائیں یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں یہ پہلا بہانہ بنایا گیا قتل عثمان کا کہ ہم اس کا انتقام لیں گے جنگ جمل کی تیاری ہونا شروع ہوئی تلہا اور زبیر رسول کے صحابی تھے بہرحال یہ دونوں آئے امام علی کے پاس خلافت تو نہیں ملی لیکن آئے امام علی کے پاس اور ان سے کہا کہ ہمیں کوفہ اور بسرہ کی حکومت دے دو کوفہ جو ہے وہ سارے عراق کا کیپٹل تھا اور بسرہ جو ہے جمن کے اور شام کے سارے کیپٹل تھا کہا کہ ہمیں کوفہ اور بسرہ کی سربراہی دے دیں امام علی نے منع کر دیا کہ تم لوگ اس قابل نہیں ہو اس اہل نہیں ہو امام نے منع کر دیا جب منع کیا تو نہ خلافت ملی اور نہ گورنری ملی تو ان لوگوں نے کیا کیا ان لوگوں نے وابیلہ مچا دیا کہ قتل عثمان میں امام علی کا ہاتھ ہے اور یہ اب امام علی سے بیعت کرنے کے بعد کہا کہ امام علی ہم جانا چاہتے ہیں مکہ عمرہ کرنے کے لئے امام نے کہا تم عمرہ کرنے کے لئے جا رہے ہو جانے سے پہلے میری دوبارہ بیعت کرو تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ امام نے دو دفعہ بیعت کروائی ہو کسی سے سوائے طلحہ اور زبیر کے کہا تجدید کرو بیعت کی تجدید کی اور چلے گئے بہرحال جب یہ مکہ جا رہے تھے یا مکہ گئے تو حضرت عائشہ پہلے سے وہاں عمرے کے لئے گئی ہوئی تھی تو منصوبہ یہ تھا کہ یہ لوگ بھی جا کے ان سے ملیں گے اور وہاں بیٹھ کر مصوربندی کی جائے گی بہرحال بہت سے لوگوں کو ساتھ ملا لیا گیا مکہ کے وہ مشرقوں کے وارث کے جن کے ابا و اجزاد کو مولا کائنات نے بدر احد میں قتل کیا ہوا تھا وہ سب جمع ہو گئے علی کے خلاف جنگ کرنے کے لئے اور ان میں مثلا یالہ بن عمیہ اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ہزاروں کے تعداد میں لشکر اور درحم و دنار دیئے اس لئے کہ جا کے علی سے جنگ کی جائے بی بی آئیشہ کا کہنا یہ تھا کہ یہ جنگ مدینہ میں ہوگی یہ لشکر بناو اور مدینہ چلے جاؤ ان میں ایک شخص عامر بن سحیل تھا اس نے کہا کہ نہیں مدینہ میں صحابی رہتے ہیں صحابیوں کی اولادیں رہتی ہم ان سے نہیں لڑ سکتے اور مدینہ لڑنے کی جگہ بھی نہیں ہے لہٰذا بسرے بھیجا جائے اس دوران میں امام علی دار الحکومت کو مدینہ سے کوفہ لے جا رہے تھے جب مدینہ سے یہ دار الحکومت کوفہ منتقل ہو رہا تھا تو اہل مدینہ کے لئے بڑی مشکل بات تھی کہ یہاں تو سربراہی میں رہ رہے تھے اب یہ کہیں اور جا رہا ہے لہٰذا جناب عائشہ نے ایک اور بہانہ بنایا کہ دیکھو اللہ کے رسول کی سنت کو تبدیل کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے اسے حکومت کا دار حکومت بنایا تھا علی کہیں اور لے کے جا رہے ہیں بہرحال امام علی چونکہ حاکمیں وقت بھی تھے ان کی مرضی تھی آپ نے منتقل کر دیا کہا جاتا ہے کہ جنگ جمل کو جنگ جمل اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس پر یہ جمل کہتے ہیں عربی میں اونٹ کو نر اونٹ کو مادہ وہ کہتے ہیں بہیرہ نر کو کہتے ہیں جمل تو جناب عائشہ ایک اسکر نامی ایک اونٹ پر سوار ہو کر اس کی قیادت کے لئے آئیں امام علی نے ناج البلاغہ میں ارشاد فرمایا یہ دو یعنی طلحہ اور زبیر نے حرم رسول کی احانت کی ہے اور اسے بہلا پس لا کر ایسا برتاؤ کیا کہ کبھی مکہ میں لے کے جا رہے ہیں اور کبھی بسرہ میں لے کے جا رہے ہیں گویا کہ یہ حرم رسول نہ ہو ان کی خریدی ہوئی لونڈی ہو یہ الفاظ ہیں بہرحال امام علی نے کئی دفاع ابن عباس کو محمد ابن ابی بکر کو اور دیگر افراد کو بھیجا بی بی آئیشہ کے پاس کہ جنگ سے باز آ جائیں جنگ نہ کریں لیکن چونکہ تیہ ہو گیا تھا لہٰذا جنگ بسرے کے ساتھ ایک مقام پر شروع ہو گئی کئی دن تک جنگ چلتی رہی مولا کائنات کے لشکر میں سے چار سو اور اصحاب جمل کا جو ناکسین کا گروتا اس میں پچیس سو کے قریب افراد مارے گئے اور امام علی نے بار 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 تلہ اور زبیر سے کہا کہ یہ جتنے لوگ مارے جا رہے ہیں ان کے خون کے ذمہ دار تم لوگ ہو عجیب بات یہ ہوئی مروان ابن حکم جسے اللہ کے رسول نے مدینہ بدر کر دیا تھا چونکہ عثمان کا رشتہ دار تھا بنی امیہ کا فرد تھا عثمان نے واپس بلا لیا نہ صرف واپس بلایا بلکہ اپنی بیٹی کا رشتہ بھی اسے دے دیا اور بیت المال کا انچارج بھی بنا دیا گو کہ یہ حضرت عائشہ کے رشکر میں آیا تھا لیکن زبیر نے یہاں پر آ کر جنگ کے دوران میں یہ کوشش کی کہ میں یہ چلا جاؤں جنگ ہو رہی تھی اور کہا کہ میں جا رہا ہوں میں توبہ کرنا چاہتا ہوں مجھ سے غلطی ہوئے میں جانا چاہتا ہوں تو مروان بن حکم نے ایک بڑا تیر زبیر کے پاؤں میں مار دیا ٹانگ میں مار دیا تاکہ یہ جا نہ سکے تیر مارنے کے بعد اس نے آ کر عثمان بن عفان کے بیٹے آبان بن عثمان سے کہا کہ دیکھو میں نے تمہارے باپ کے قاتل کو مارا ہے حالانکہ قتل کا بدلہ وہ امام علی سے لینے آئے تھے لیکن زبیر کو مارنے کے بعد کہہ رہا تھا کہ میں نے عثمان قتل کا بدلہ لینے شروع کر دیا ہے اس موقع پر عثمان کا بیٹے اور دیگر لوگوں نے حملہ کیا زبیر کو مار دیا گیا تلحہ کو مار دیا گیا اور امام علی نے یہاں پر زبیر کے بارے میں جملہ بھی کہا کہ مجھے افسوس ہے کہ یہ رسول کا صحابی تھا لیکن اس کی تلوار نے رسول کے چہرے سے کئی دفعہ غم کو ہٹایا لیکن یہ شخص حق کے خلاف نکل کر اپنی آقبت خراب کر بیٹھا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس نے خدمات انجام دین تھی رسول اللہ کے زمانے میں اپنی جگہ پر لیکن امام علی کے مقابلے پر جب آیا تو اپنی آقبت خراب کر بیٹھا یعنی اس کا سارا نظام خراب ہو گیا یہ جنگ چلتی رہی آخر میں جب اختتام ہونے لگا اختتام اس طرح سے ہوا کہ یہ جنابِ عائشہ کو بار بار بتا دیا گیا کہ آپ کے لشکر کے لوگ مارے جا رہے ہیں پچیس سو لوگوں کا مارا جانا معمولی بات نہیں تھی اور امام کے لشکر میں صرف چار سو لوگ شہید ہوئے تو انہوں نے کہا کہ جنگ ختم کی جائے اب وہ خود یہ جو لشکر تھا اصحابِ جمل کا اس میں پھوٹ پڑنا شروع ہو گئی امام علی نے قرآن ایک دفعہ ہاتھ میں ایک شخص کے ہاتھ میں قرآن دے کر بھیجا جنابِ عائشہ کی طرف کہ دیکھو آؤ جنگ کی بجائے قرآن پر فیصلہ کر لیتے ہیں لیکن وہ تجویز بھی قبول نہ کی گئی یعنی امام نے ہر طرح سے اتمامِ حجت کی کوشش کی کہ جنگ نہ ہو لیکن جنگ ہوتی رہی یہاں تک تھا کسی نے کہا امام سے کہ یہ جنگ کب ختم ہوگی اتنے لوگ مارے جا رہے ہیں تو امام نے کہا کہ جب تک یہ اونٹ جس پر حرمِ رسول سوار ہے جب تک یہ میدان میں ہے جنگ ختم نہیں ہوگی لہٰذا اس کو واپنے بھیجوایا جائے اب اونٹ کو چھپایا گیا تھا حفاظت کی گئی تھی چونکہ حرمِ رسول تھا تو اونٹ کے اردگرد زیرہ باندھی گئی تھی تاکہ اونٹ کو کچھ نہ ہو امام گرسکر کا ایک شخص گیا اس نے تلوار سے اونٹ کی ایک ٹانگ کاٹ دی گھٹنے تک اونٹ کی ٹانگ کاٹ دی اب چھپایا تھا چار پائوں پر کھڑا ہونے والا جانور تھا چھپائوں میں یہ عادت ہوتی ہے کہ اگر ان کا ایک پاؤں کھڑ دیا جائے تو وہ تین پاؤں پر بھی کھڑے نہیں ہو سکتے وہ گر جاتے ہیں لیکن جب اس کا اونٹ اس اونٹ کا پاؤں کھڑ دیا گیا تو یہ اونٹ گرا نہیں لڑ کھڑایا اور پھر کھڑا ہو گیا امام کو بتایا گیا کہ مولا ہم نے تو اس کی ٹانگ بھی کار دیا وہ پھر بھی نہیں گرا امام نے کہا کہ اس اونٹ کو اب ابلیس نے سہارا دیا ہوا ہے ابلیس چاہتا ہے کہ یہ جنگ ختم نہ ہو اب امام نے اتمام حجت کے طور پر حضرت محمد ابن ابی بکر کو بھیجا کہ تم جاؤ اور اپنی بہن سے کہو کہ یہ سلسلہ یہاں پر ختم کیا جائے اور میں زمانہ دیتا ہوں حقیم کے ساتھ آپ کے گھر پہنچا دیا جائے گا دو تین دفعہ یہ پیغام بھیجوایا گیا ہر دفعہ آپ نے انکار کیا آخر میں امام نے ایک خط لکھ کر ان کے نام بھیجا کہ اگر آپ یہاں سے نہ گئی تو میں اللہ کے رسول کی نیابت میں آپ کو رسول کی زوجیہ سے طلاق دے دوں گا جب یہ خط دیکھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں اب یہاں سے چلے جائیں گے اچھا عجیب بات ہے آج کے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ علی کے پاس یہ اختیار تھا یا نہیں تھا جس کو مخاطب کیا گیا اس نے یہ اعتراض نہیں کیا وہ کہہ دیتے کہ آپ کے پاس اختیار کہاں سے آ گیا چونکہ وہ گھر میں رہنے والے تھے وہ جانتے تھے کہ رسول اللہ نے یہ اختیار دیا ہے کہ علی تم میرے بعد میری جگہ پر بیٹھو گے اور اگر تم دیکھو کہ میرے گھر والوں میں سے کوئی بغاوت پر اتر آیا ہے تو تم میری طرف سے اسے طلاق دے دینا تو اگر طلاق مل جاتی تو وہ جو میں بھی شروع میں کہہ رہا تھا افریقہ کا خمس کیا ملتا کئی عہدے چھن جاتے یہ دیکھئے ام المومنین ایک عہدہ ہے نا قرآن نے ام المومنین عہدہ دیا ہے عزازی عہدہ ہے عزاز کے طور پر عہدہ دیا گیا ہے عہدہ دیا کہ وہ ہماری مائیں ہیں لیکن اولاد والے حقوق نہیں دیئے حقوق نہیں دیئے ماہوں سے پردہ تھوڑی ہوتا ہے ماہوں سے پردہ نہیں ہوتا کہا کہ تمہاری مائیں ہیں لیکن خبردہ تم ان کے گھر نہ جانا وہ تمہارے گھر نہیں آئیں گے وہ باہر نہیں نکلیں گے عزازی عہدہ تھا حقوق والا نہیں تھا کئی ہوئی میں سوچتا ہوں بیندر کوسین کہ عزازی طور پر عہدہ دیا اور پھر منع کر دیا خبردہ ان کے قریب نہ جانا یہ تمہاری مائیں ہیں لیکن قریب نہ جانا اگر عہدے کے ساتھ حقوق بھی دے دیئے جاتے کہ تم جاؤ ان کے پاس ان کے گھروں میں رہو تمہاری ماہوں کی طرح سے ہیں تمہاری مائیں ہیں تو خدا جانے کیا ہوتا جب عہدہ دیا حقوق نہیں دیئے پھر بھی بعض نے لوگوں کو مسائل بتانا شروع کر دیئے بعض نے کہا کہ ہم مسائل بتائیں گے حالانکہ حق نہیں تھا عہدہ تھا پھر بھی ہونے یہ جسارت کی خدا جانے کیا کرتے اگر حق بھی ساتھ مل جاتا اور میں ایک جملہ یہاں پر اور بھی کہہ دوں ہماری شریعت میں عورت کو بہت عزت دی گئی ہے یہ جو پروپیگنڈا کرتے ہیں نا ویسٹ والے کے عورت کو ہم نے دبا دیا ہے میں کہوں غلط کیا ہے جتنی عزت عورت کو اسلام نے دی ہے کسی اور مذہب نے نہیں دی خاص طور پر ہمارے مذہب اہل بیعت میں جتنی عزت عورت کی ہے اتنی مرد کی بھی نہیں ہے دیکھئے قیمتی چیز کو ہمیشہ حفاظت سے رکھا جاتا ہے ہمارے گھروں میں نواج ہے نا سونا ہو ہیرہ ہو تو آپ گراج میں نہیں پھینک دیں گے آپ اس کو حفاظت سے چھپا کے رکھیں گے یہ اس کی قیمت کا اعلان ہے کہ یہ بہت قیمتی ہے ہم نے چھپا کے رکھا ہوا ہے پروردگار نے کہا ہے کہ تمہاری عورتیں تمہارے لیے زینت کا باعث ہے ان کی حفاظت کو چھپا کے رکھو ایک دوسری بات یہ ہے کہ ہم مرد ہمارے لیے ضروری ہے کہ جب نماز پڑھیں تو جسم کا کچھ حصہ یعنی بعض فقہہ یا روایات کہتی ہیں کندے سے لے کر گھٹے تو چھپانا واجب ہے بعض کہتے ہیں کہ نہیں پیٹ سے لے گھٹے تو چھپا لیے جائے تو ابھی مرد کی نماز ہو جاتی ہے عورت کی نماز کے لیے شرط یہ ہے کہ چاہے وہ بند کمرے میں پڑھے رات کے اندھیرے میں پڑھے کوئی محرم نہ محرم ساتھ نہ ہو تب بھی اس کے لیے واجب ہے کہ وہ اپنا پورا جسم چھپائے یعنی پروردگار کو اتنی عزت دار ہے یہ عورت کہ وہ یہ کہتا ہے کہ جب یہ عورت میرے در باہر میں آئے تب بھی باہجاب ہو کر آئے اتنی عزت ہے اسی لیے پروردگار نے فرمایا قرآن مجید میں بھی ہے کہ ہم نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا ہے مرد فیصلہ کریں گے عورتوں کے بارے میں شریعت میں ہے کہ بغیر عذر شریعت عورت آگے چلے اور مرد پیچھے چلے تو پروردگار کے ستر فرشتے ایک ایک قدم پر اس عورت پر لعنت بھیجتے ہیں ایک ایک قدم پر ادھر شریع نہ ہو شریع مجبوری نہ ہو عورت آگے چلے اور مرد پیچھے چلے گئے ہو تو ایک ایک قدم پر ستر ستر فرشتے لعنت بھیجتے ہیں یعنی اگر ایک عورت آگے ہو اس کے پیچھے ایک مرد ہو تو ہر قدم کے بدلے میں ستر فرشتے لانتیں بھیجتے ہیں جزا کر کہ ایک عورت آگے ہو اس کے پیچھے صرف ایک مرد ہو تو ایک ایک قدم پر ستر فرشتے لانتیں بھیجتے ہیں اب نہ افطار میں اتنا وقت باقی ہے اور نہ کوئی ایسا کلکولیٹر میرے پاس ہے کہ میں حساب لگا کر بتا دوں کہ اگر ایک عورت کے پیچھے ایک مرد ہو تو ایک قدم پر ستر فرشتے لانتیں بھیجتے ہیں خدا جانے اس وقت کتنے فرشتوں نے لانتیں بھیجی ہوں گی جب ایک عورت آگے ہوگی پیچھے ایک مرد نہیں ہزاروں مرد چلے ہوں گے جزا کلمہ جزاکم اللہ تو یہ عورت کا احترام تھا جسے وہاں پر مد نظر نہیں رکھا گیا تو اس لئے امام نے نیاجو بلاغہ میں کئی جگہوں پر عورت کی برائی کی ہے تو وہ جو عورت کی برائی یا مضمت ہے وہ ہر عورت کے بارے میں نہیں ہے مقصوص عورت کے بارے میں ہے یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے گھر میں بیٹھی ہوئی جو باعزت خواتین ہیں ان کے بارے میں ہے کہ عورت ناکس الاقل ہے یہ ہر عورت کے بارے میں نہیں ہے یہ غلط ہے میں نہ رکھئے گا بھئی ہمارے یہاں نجیب ترفین سعداد سیدانیاں موجود ہیں مومنات ہیں جناب سیدہ ایکنیزیں ہیں وہ مجلس و ماتم پرپا کرتی ہیں تو امام نے ہر ایک کو ناکس الاقل نہیں کہا بلکہ اسے کہا ہے کہ جس کے پاس بہت سارے عہدے تھے اس نے پھر بھی ان عہدوں کا خیال نہیں رکھا اور لانت کو اپنے گلے کا توق بنا لیا تو یہ مخصوص کال تھا بہرحال امام نے فرمایا کہ آپ چلی جائیں برنہ میں طلاق دے دوں گا انہوں نے اونٹ تبدیل کیا اور چلے گئے بعض روایات میں ہے کہ اس اونٹ کو کوشش یہ کی گئی کہ وہ اسکر جو اونٹ تھا اسے مدینہ لے جائے جائے تاکہ لوگوں کو بتایا جائے کہ دیکھو علی نے کیا ظلم کر دیا بچارے جانور کی ٹانکڑوا دی لیکن امام نے اس اونٹ کو وہیں رکھا یہاں تک کہ وہ مر گیا اور اس کے جو جسم تھا اس کو چھپا دیا گیا کہیں ایسا نہ ہو بعد میں کوئی فتنہ پرور آئے اور اس کو نکال کے کوشش کرے بہرحال بی بی چلی گئی واپس مدینہ اور امام نے کوفے میں آئے خطبہ دیا دو بڑی عجیب باتیں یہاں پر ہوئیں ایک بات یہ ہوئی کہ جب جنابِ عائشہ واپس گئی مدینہ تو ان کے ساتھ سپاہیوں کا لشکر تھا چونکہ امام کا وعدہ تھا کہ میں عزت کے ساتھ آپ کو پہنچاؤں گا گھر آپ مدینہ پہنچی پیچھے جو ہے وہ گھوڑوں اور اونٹوں پر سوا سے پاہیوں کا لشکر تھا اب کتنا بڑا احسان کی ہے اب جنگ میں جو آ جائے لڑنے کے لیے تو دو چیزیں ہوتی ہیں یا وہ مارا جائے گا یا مار کے چلا جائے گا امام نے حالانکہ یہ بی بی جو ہے امام کے خلاف جنگ کرنے کے لیے آئی تھی اگر جنگ میں کوئی تیر تلوار نیزہ لگ بھی جاتا تو کوئی حرج نہ ہوتا کہ بھئی جنگ کرنے گئی تھی ماری گئی لیکن امام نے احترام کیا حفاظت کی ٹھیک ہے دوسرا یہ تھا کہ امام کو اختیارہ طلاق کا امام نے طلاق نہیں دی تیسرا یہ تھا کہ امام کہتے ہیں کہ بھئی دشمنگ کا لشکر ہے جاؤب نہ کام کرو میں تمہیں کیوں حفاظت کرو امام نے واپس پہنچا یعنی کئی جگہوں پر امام نے احسان کیے شریف انسان احسان کرنے والے کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے کسی انسان کی شرافت دیکھنی ہو کہ تربیت کیسی ہے ماں نے کیسا پڑھایا ہے باپ نے کیسا کھلایا ہے کس طرح کے محول میں پڑی ہے یا پڑھا ہے کوئی انسان تو اس کے لیے یہ ہے کہ اپنے اوپر احسان کرنے والا وہ کیسے یاد کرتا ہے اب یہاں پر ہم نے کیا دیکھا بھئی کتنے احسان ہو گئے مولا کے چاہیے یہ تھا کہ مدینہ میں آتی ہجرے میں بیٹھ جاتی اور علی کی تعریف کرتی کہ علی نے میرا خیال رکھا میری عزت بچا لی میری جان بچا لی بہت شکریہ نہیں جیسے ہی مدینہ میں داخل ہوئی اپنے گھر میں گئی ازواج رسول کو اور مدینہ کی عورتوں کو جمع کیا کہ دیکھو علی نے کتنا ظلم کیا میرے ساتھ علی نے کتنی زیادتی کی میرا احترام نہیں کیا حرم رسول کا احترام نہیں کیا بھئی کیا کیا علی نے علی نے مجھے مردوں کے ساتھ مدینہ بھیج دیا علی نے مردوں کی فوج بھیجی جب مجھے مدینہ میں چھوڑ کے آئی ہے اب کہاں بسرا کہاں مدینہ میں تو سارا رستہ نہ کچھ کھا سکی نہ پی سکی کہ یہ مرد کیا سوچیں گے بھئی جن کو لے کر بسرے گئی تھی وہ بھئی جو لشکر میں تھے یا تو وہ مرد نہیں تھے جزاکم اللہ تو بہرحال کہ مردوں کے ساتھ بھئی دیا میں سارا رستہ کچھ کھا نہیں سکی کچھ پی نہیں سکی چونکہ انسان جب کھاتا پیتا ہے تو اس کو اور فطرتی مجبوریہ میں اس لئے کچھ کھا پی نہیں سکی یہ مرد کیا کہیں گے میں اونٹ سے نہیں اتری یہ وہ جب یہ جملہ سنا تو وہ جو سپاہی تھے ان کے جو لیڈ کر رہے جسے پی سالار وہ تھے آپ کے سگے بھائی محمد ابن ابی بکر انہوں نے کہا کہ ایسا نہ کہیں ایسا کہنے سے آپ کو شرمندگی ہوگی انہوں نے کہا کہ نہیں تم علی کے ساتھ مل گئے ہو تم میرے خلاف ہو لہذا ایسی بات کرے کتنا بات ظلم کیا لی نے کہ مردوں کی فوج کے ساتھ مجھے بھیج دیا محمد ابن ابی بکر نے حکم دیا تو وہ جتنے سپاہی تھے وہ سب گرسوں ان کے گھر میں داخل ہو گئے جب حصول کے گھر میں داخل نور تو ایک اور شور مچ گیا کہ محمد ابن ابی بکر بھی باغی ہو گیا اس نے بحصول حرم مردوں کو داخل کر دیا جب یہ جملہ سنا تو ان سپاہیوں نے اپنے چہروں سے نقاب کو ہٹایا تو وہ سب کی سب عورتیں تھیں امام جانتے تھے کہ میں کس کے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں امام فطرت کو جاننے والے تھے کہ میں جتنے بھی احسان کروں گا مجھے یہی بدلہ ملے گا لہذا امام نے روایات میں چالیس عورتوں کی فوج کے ساتھ بھیجا تھا اور وہی ہوا جو امام نے سوچا تھا اور ایک دفعہ پھر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا بہرحال یہ لشکر واپس الا گیا آخری دو تین جملے سن لیجئے امام نے کئی دفعہ یہ اعلان کیا ممبروں سے خطوط بھیجے اہل مدینہ کو بھی بنی امیہ کی طرف بھی شام بھی مصرف جگہوں پر کہ میرا قتل عثمان سے کوئی تعلق نہیں ہے نہ میں نے حکم دیا نہ میں نے منصوبہ بنایا نہ مجھ سے مشورہ کیا گیا نہ میں نے کسی کو تیار کیا میرا کسی طرح سے کوئی تعلق نہیں ہے البتہ ایک جملہ ہے کہ جب مجھے عثمان کی طرف سے یہ پیغام ملا کہ میری مدد کریں میں تین دن سے بھوکا اور پیاسا ہوں تو امام نے فرمایا میرے امام ہونے کا حق تھا بطور علی نہیں بطور صحابی نہیں میرے امام ہونے کا فرض تھا کہ میں پانی اور کھانا بھیجوں کیونکہ یہ وہ دروازہ تھا کہ میرے دروازے پر اگر کوئی منکر خدا بھی آ جائے تو میں اس کو بھی کھانا اور پانی دے دیتا یہ میرا منصف امامت کا تقاضی تھا بہرحال امام نے کہا کہ میں نے اس کو کھانا اور پانی پہنچانے کی کوشش کی اور وہ بھی حسن و حسین کے ذریعے کوشش کی اچھا بعد میں نائلوں نے کیا کیا کہا کہ علی نے حسن و حسین کو بھیجا حفاظت کرنے کے لیے میں کہتا ہوں کہ اگر علی نے حسن و حسین کو حفاظت کرنے کے لیے بھیجا ہوتا تو کائنات میں ایسی کوئی ماں نہیں تھی جس نے ایسا بیٹا پیدا کیا ہو کہ جو جلا جاتا اندر دشمنوں کا گھر میں جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ امام نے کھانا اور پانی بھیجا تھا حفاظت کے لیے نہیں بھیجا تھا اور یہ مدینے میں ہوا امام نے کوفے میں خطبہ دینا شروع کیا اور امام نے وہ تمام آیات جس میں کہا گیا کہ میں حق ہوں حق میرے ساتھ ہے امام نے وہ سارا بیان کیا اور امام نے پھر ممبر کوفہ پر بیٹھ کر کہا کہ دیکھو اس عورت نے اللہ سے جنگ کی ہے اس نے رسول سے بغاوت کی ہے اس نے متفق علی خلیفہ مسلمین سے بغاوت کی ہے اس نے جنگ کی ہے اس نے بیعت کو توڑا ہے تلہہ زبیر کی مضمت کی جب گفتگو کرتے کرتے جناب آئیشہ کی مضمت کر رہے تھے جملہ بڑے غور سننے والا ہے مضمت کر رہے تھے حضرت امار یاسر نے ٹوکا یا گفتگو میں روکا کہا کہ مولا میں گزارش کروں کہ وہ آپ کی ماں ہیں ام المومنین ہیں لہٰذا ان کو اس طرح مجمع کے سامنے نہ مضمت کریں امام نے بات تبدیل کر دی کسی ہوتے طرف بات دے گئے پھر ہوتے 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 بات پھر دوبارہ مرکز کی طرف آ گئی پھر امام نے کہا کہ اس عورت نے اللہ سے جنگ کی رسول سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ نہیں کی اس نے رسول سے جنگ کی ہے اس نے رسول سے جنگ کی اس نے اللہ سے جنگ کی یہ باغی ہو گئی اس نے عمرہ کیا حالانکہ اس پر واجب نہیں تھا کہ یہ گھر سے نکلے واجب تھا گھر سے نہ نکلے یہ عمرہ پہ چلی گئی اور دوبارہ مضمت کی پھر جنابے مارے آسین نے ٹوک دیا کہ مولا گزارش معافی کے ساتھ کہ یہ مجمع ہے عوام ہیں وہ آپ کی ماں ہیں ام المومنین ہیں تو آپ ان کا اس طرح تذکرہ تیسری دفعہ امام نے پھر یہ جملہ کہا تو پھر ہمارے آسین نے دوبارہ ٹوکا کے مولا میں بار بار گزارش کر رہا ہوں آپ کا غلام ہوں خادم ہوں لیکن مجھے پسند نہیں ہو رہا کہ آپ عوام کے سامنے ام المومنین وہ آپ کی بھی ماں ہیں تو آپ ان کی اس طرح مضمت کریں تو امام نے اب گفتگو کا رخ مجمع سے ہٹایا ہمارے آسین کو دیکھا اور ایک جملہ کہا یہ جملہ چاندی کے ورق پر سونے کے کلم سے لکھنے کے قابل ہے جملہ یہ تھا کہ اے امار پروردگار نے اسے میری نہیں تمہاری ماں بنایا ہے اسے میری ماں نہیں بنایا اسے تمہاری ماں بنایا ہے اور تمہاری ماں کیوں بنایا ہے تمہاری ماں اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ تمہارا امتحان لے سکے کہ وقت پڑھنے پر تم اپنی ماں کا ساتھ ہوگے یا حق کا ساتھ ہوگے کہا اس لیے تمہاری امام بنایا ہے کہ تم وقت بڑھنے پر ماں کے ساتھ دوگے یا حق کے ساتھ دوگے جناب امار یاسر نے کہا کہ مولا ہم تو آپ کے ساتھ ہیں تو امام نے فرمایا کہ بس یاد رکھو جملہ میں نے شروع کہا اعزازی ماں امام کا یہ خلاصہ ایک کفتگو تھا کہ یہ تمہاری اعزازی ماں ہیں اگر تمہاری سگی ماں جنہوں نے تمہیں اپنے بطن سے پیدا کیا ہے اگر وہ بھی کسی وقت علی کے مقابلے پر آ جائیں یاد رکھنا وہ باطل ہوں گی علی حق پر ہوں گے جزاکم اللہ جزاکم اللہ تو یہ جنگ جمل کا بیک گراؤن تھا اس کے کچھ واقعات تھے بہرحال بہت سے لوگوں کا نقصان ہوا ہے جنگ میں یہ پہلی جنگ تھی جو مسلمان کی مسلمان کے ساتھ لڑی گئی گو کے جنگیں بہت ساری تھی کچھ الفاظ کی جنگیں تھی کچھ عقیدے کی جنگیں تھی کچھ کردار کی جنگیں تھی یہ تلوار کی جنگ تھی حالانکہ میں کہا کرتا ہوں تو کوئی تاریخ نے لکھا کہ یہ پہلی جنگ تھی مسلمانوں کے درمیان میں میں کہتا ہوں نہیں پہلی جنگ تو غدیر خون پہ چھڑ گئی تھی پہلی جنگ غدیر خون پہ چھڑ گئی تھی دوسری جنگ رسول کے بستر کے ساتھ چھڑ گئی تھی کہا کاغذ قلب لاؤں کہا نہیں دیں گے تو جنگیں تو چھڑتی رہیں اسی جنگ سقیفے میں چھڑ گئی پھر جنگیں ہوتی رہیں یہ ساری جنگیں تھی گفتار کی اور کردار کی جنگیں جمل تلوار کی جنگ تھی لیکن کمال یہ ہے کہ ہر جنگ میں چاہے وہ گفتار کی ہو یا کردار کی ہو یا تلوار کی ہو ہر جنگ میں فاتح وئی ہوگا جسے رسول نے کل ایمان کہا گا اور ایک جملہ آخری جملہ جو کہ ادان کا وقت ہوا چاہتا ہے امام نے کل یہاں سے گفتگو آگے پڑھیں گے جنگ سفین اور نہروان کی تاریخ میں بس آخری جملہ ہے کہ امام نے اپنی زندگی میں یعنی خلافت کے زمانے کی جو سالے تین چار سال ہیں امام نے ان تین چار سالوں میں کوئی بھی جنگ غیر مسلموں سے نہیں لڑی توجہ کے ساتھ نقطہ یہ ہے کہ نہ یہودیوں سے جنگ کی نہ عیسائیوں سے جنگ کی نہ بدپرستوں سے جنگ کی نہ مردوں سے جنگ کی تین جنگیں لڑیں اور تینوں جنگیں ان سے لڑیں جو کلمہ پڑھتے تھے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کا یہ کردار بتاتا ہے کہ اب امام کی امامت کے اطلاق ہونے کے بعد اسلام کے نافذ ہو جانے کے بعد اسلام کو یہودیوں یا عیسائیوں سے خطرہ نہیں ہے بلکہ کلمہ پڑھ کے جنگ کرنے والے منافقوں سے خطرہ ہے پروردگاہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں دنیا اور آخرت میں این حق روح حق اصل حق امام حق امیر المومنین علی ابن عبی طارب کے ساتھ متمسک رکھے پروردگاہ سے باستہ محمد والے محمد کی عظمت کا ہم سب کو اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا تو جو باستہ محمد والے محمد کی عظمت کا ہماری عبادات تو قبول و منظور فرما ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد فرما صاحبان اولاد کی اولاد کو نیک اور سیدھے راستے پر گامزن رکھنے کی توفیق اطاف فرما پروردگاہ سے باستہ محمد والے محمد کا اپنی آخری حجت امام زمانہ کا ظہور جلدہ جلد فرما ہمیں توفیق دے کے امام کے ظہور کا دیدار کر سکیں اور امام کے لشکر میں شامل ہو کر قاتلان اہل بیت سے انتقام رہ سکیں